پنجاب اور کیپ انتخابات کا معاملہ اس وقت عدالتوں میں زیر سمات ہے اور اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے راہنما فاروق حبیب ہمارے ساتھ ہیں فاروق بتائی گا کل بھی ایک خط کا جواب دیا صدر کے پچھلے خط کا جس میں کہا کہ جو چوائیس سو ورڈ ہے وہ ذرا بہتر بنائی جا سکتی تھی آج اس خط کا جواب دیا ہے جس میں منڈے کو یعنی کل میٹنگ ہونی تھی ماظرت کر لی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل کے تحت تحلیل شدہ اسمینی کے انتخابات کی تاریخ صرف گمدر دے سکتا ہے تو صدر کو ہم مشابرتی عمل بنانے سے معذرت کرتے ہیں آپ کا کیا موقع فیس میں لیکن بنا واضح ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ڈی ٹیم بنا ہوئے اور جو ان کو سوٹ کرتا ہے پی ڈی ایم کی حالات ہیں جو مہتائی ہے بیرودگری ہے جو ملک کا دس مہینوں میں ہنے بیڑا درد کیا ہے اس کے بعد وہ انتخابات اسی صورت بھی کروانے کو تیار نہیں ہے لیکن پاکستان کی تحلیل شدہ ہو جائے تو انہیں تک اندر کا آئین اس کے دور کے پر پاس گواب ہے نوے رود کے اندر انتخابات کروانے ہیں اب جو الیکشن ایک دو آزار سترہ ہے وہ بڑا واضح ہے اس کی شک نمبر ستاون ہے جو صدر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ پھر مشابرت کر سکتا ہے یہاں پر گورنر پنجاب جو ہے وہ آئین کی آٹیکل ایک سو پانچ کو نہیں مان رہے وہ کہتے ہیں میں نے اسمیلہ تحلیل نہیں کی تو گورنر خیبر پختون خانے تو اپنے جتگو تو اسمیل تحلیل کی ہیں وہ کیوں نہیں تاریخ دے رہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک جان بوجھ کے کیسی فضا بنائی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے آئین کی وائلیشن ہو اور ملک میں انتخابات جو ہے وہ نہ کروانے پر ہیں لیکن ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کسی صورت بھی کوئی دنجائش ہے ہی نہیں ہے اور عوام کو ان کا حقے رائدہی استعمال کرنے سے روک نہیں شکتے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے تو اسلامباد میں اپنا مانچ اس وجہ سے ختم کیا تھا کہ ہم نے کہا ہمیں کائنی راستہ اٹھیار کرتے ہیں یہاں پر کوئی کانسلر کی فیڈ نہیں چھوڑتا ہم نے دو اسمیلیاں تحلیل کی اسمیلیاں تحلیل کرنے کی صورت میں بہت واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نوے روز کے اندر اندر انتخابات کروانے ہیں اور یہ چپن پچپن دن جو ہے وہ باقی رہ گئے اس کے علاوہ باقی دن تو ایک نہیں گئے تو اوپر گزر چکا ہے اسمیلیاں تحلیل ہو اور الیکشن کمیشن خود پارٹی بن چکا ہے الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ جی مجھے فواج پاکستان جو ہے وہ پاکستان فراہم کر رہی مجھے حکومت پاکستان فنڈ فراہم نہیں کر رہی یہ بھی ختمیں کہا ہے آپ کی انفرمیشن کے لئے کہتے ہیں دونوں صوبوں میں آمین تخابات سے مطالق معاملہ مختلف عدالتوں میں زیر ساماتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو ریزن وہاں نے دی ہے اس وجہ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم مشاورت کا حصہ نہیں بن رہے ہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی اسلائم جو ہے وہ بے حدی کی بے شرمی کی تسکیل برا ہوگا ہے آپ مجھے پتائیں کہ جس قسم کا جو نگران سیٹک لگا اس کے بعد جس قسم کی تائنات کیا ہوئی اس میں تو انہوں نے اپنے آپ کی جانت داری انہوں نے بالکل شو کر دی اب یہ کہتے ہیں عدالتوں میں تو مجھے بتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ان کے دو میبر جو ججز ہیں انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ انتہابات کرویں آپ انتہابات کیوں نہیں کروارے انہوں نے سو موٹو کے لئے چیز جسٹس کو بھی اپنا آگے بجوا دیا ہے معاملہ اب مجھے بتا ہے اس کے بعد کون سی عدالت ہے جو آئین سے ہٹ کے فیصلہ کرے گی اس سے پہلے جسٹس جواد حسن صاحب کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے اگر یہ انہوں نے کوئی دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اپنیشن دائر کی ہے تو مجھے بتایا ہے کہ کوئی بھی ایسا راستہ ہوتا تو یہ لڑیاں ڈال دے آئین اس حوالے سے بہت کلیر ہے پاکستان کے سارے قانونی ماہرین کلیر ہیں یہ صرف اور صرف جو ہے انتہابات میں شکس کے خوف سے اس ٹائم جو چیف الیکشن کمیشنل ہے یہ اس ٹائم تمام لائنیں وہاں سے لے رہے ہیں جہاں سے پی ڈی ایم کو فائدہ ہوتا ہے ان سے یہ لائن لے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ انتہابات کی تاریخی سے لے رہے ہیں انہوں نے آئین اور قانون کی دھنیاں اڑائی ہیں آئین اور قانون کو انہوں نے ملاج بنایا ہوئے ہیں یہ آرٹیکل سکس اسی چیف الیکشن کمیشنل پر لگے گا اور جو آئین کو توڑے گا بڑا واضح ہے آئین دو سے چار سوالے سے بہت واضح ہے اس کو پڑھنے کنٹیمٹ آف کورٹ تو جو ہے وہ لگے گی لگے گی ان کو چھے مہینے ان کو سزا بھی بھگرنی پڑے گی یا کہ عدالتی خیصلوں کے اوپر بھی عمل کے حمد نہیں کریں یہ جو موقف ہے فاروق صاحب جس میں ختم یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا کوئی آئینی قانونی اختیار نہیں ہے اور لاہور آئے کورٹ نے اپنے حکم میں گورنر پنجاب سے مشاورت کا حکم دیا ہے تو یہ توجی ختم پیش کی ہے تو کیا یہ اتیار پر کس کا ہے دیکھیں الیکشن کمیشن کو اگر مشاورت کا کا آگیا الیکشن کمیشن کا کا آگیا اس کے بعد تاریخ دے رہا ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آگے پنجاب اسمبلی کا جو حلس ہے وہ سپیکر قومی اسمبلی لے سکتا ہے آگے تو پھر تو صدر کے پاس اختیار بھی یہ تاریخ دے نہیں گا وہ بھی نہیں دے سکتے لہٰذا آئین پر عمل درامل ہونا چاہیے یہ جو تاریخوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں تاریخ وہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا آئین آئین کی تشریح جو ہے وہ آئینی عدالتوں نے کرنی ہے ان کے پاس کسی صورت بھی جو ہے وہ راہ فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے یہی چیف الیکشن کس نے کہا تھا میں نومبر میں بہابات کروانے کے لیے تیار ہوں گا نومبر دو ہزار دائیس میں مجھے چار پانچ مہینے جو ہمیں تیاری چاہیے آئین کا آئین کا آئین کارٹیکل دو سو اٹھارہ بہت واضح ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے صاف اور شفاف بہابات کروانے ہیں بہابات کے مطابق اب یہ تیسے رائے فرار اتیار کرتے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ملک میں عدم استحقام میں اضافہ ہوگا ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جو یہ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی اب کسی قسم کا کسی کو کوئی شاقی نہیں رہتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کس طرح سے کمپرومائز ہوا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو برے طریقے سے جوہے وہ ایکسپوز کی ہے تو فاروق صاحب اب گورنر جو ہیں کے پی کے گورنر کا بیان بھی سب کے سامنے وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے وہ الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں الیکشن کمیشن گورنر کے انتظار کر رہا ہے معاملہ عدالت میں گیا عدالت نے الیکشن کمیشن کو کہا صدر نے بلالیا الیکشن ایکٹ سیکشن ستاون کے تحر معذرت کر دی الیکشن کمیشن تو اب یہ تاریخ دے گا کون وابدہ دے گا کون دے گا دیکھیں معاملہ یہ ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہاں پر وہ حاکی ایک میچ ہوتا تھا نا سامی اللہ سے قلیم اللہ سامی اللہ وہ کام ہو رہا ہے ایک دوسرے کو آنیا جانیا لگی وہ کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں وہ کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں لیکن کر کے رہے ہیں کاغذ یہ رہے ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں آئین کا جو مدت ہے وہ قضرت نہیں جا رہی ہیں پاکستان کی عوام کو کسی صورت بھی آئین کی خلافتی جو ہے کوئی قابل قبول نہیں ہے اور جمہوریت کی بنیاد انتخابات اگر یہ انتخابات کے حوالے سے آئین کی انشکوں کی انشکوں کی خلافتی کرتے ہیں آئین کی یہ توڑنے کے مترادب ہوگا جو الیکشن کمیشنل پروک حبیب سے ہمارا رابطہ منکتہ ہو گیا ہے اور وہ اپنا موقع دے رہے تھے الیکشن کمیشنل نے خط لکھ کر معذرت کا اظہار کیا ہے صدر مملکت نے ملاقات کے لیے بلایا تھا الیکشنل کی تاریخ کے حوالے سے اب خط کا جواب منظر عام پر آ گیا ہے